بھارت کے اتر پوروی علاقے میں ستھت اصم ایک بہت خوبصورت راجے ہے جہاں پر ہرے بھرے گھنے جنگل، چائے کے کھیت اور سمرد سانسکریتک فراست ہے۔ دنیا بھر سے پریاتک اس خوبصورت راجے کا بھرمن کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ اصام میں کچھ ستھان ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے اندر ایک کالا رہ سے سمیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پر اصامانے کتیویدیاں ہونا عام بات ہے اور ان ستھانوں پر جانا ہم انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج مستیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں ہم اصم کے کچھ ایسے ہی ستھانوں پر بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اصم کے رہ سے سمیٹ ستھانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مند میں سب سے پہلے نام آتا ہے مائونگ کا۔ اصم کے موری گاؤں سلے میں ستھت مائونگ کو بلیک میجک کیپٹل آف انڈیا کے نام سے جانا چاہتا ہے کیونکہ یہ بھارت کی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے کالے جادو کی شروعات ہوئی تھی۔ مائونگ کا نام مایا شبد سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے illusion یعنی برام کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر صدیوں سے لوگ کالا جادو اور تانترک ودیہ سیکھنے آتے ہیں۔ ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کالا جادو کر کے انسان کو جانور میں بدل دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہاں پر آنے والے مغل سامراجے کے ایک لاکھ سینک مایونگ کے جنگل میں رہسمی دھنگ سے غائب کر دیے گئے تھے اور جن کا آج تک کچھ نہیں پتا چل سکا۔ لیکن دوستوں اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کالے جادو کے بارے میں جاننے کے لیے اتصکت ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے اکتم پرفیکٹ ہے۔ ہم مایونگ پر جلد ہی ایک ڈیٹیل ویڈیو لانے والے ہیں۔ اسم کے سونت پر زلے میں ستنا میری فورس ریزرو میں رات کے سمیں بہت سی رہسمی قطیویدیاں ہوتی ہیں۔ خاص کر ستانیے لوگوں کے مطابق یہاں پر اکثر کسی عورت کے ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی کریپی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر موجود بیمبو کے پیڑوں کے اپنے آپ گرنے کی آوازیں سنی ہے جبکہ تحقیقات کرنے پر وہاں پر کچھ نہیں ملتا۔ دن کے اجالے میں گواہاتی میں ستھت یہ حہیم پکنک سپوٹ پھلے ہی خوبصورت اور آکرشت دیکھتا ہو لیکن شام ڈھلتے ہی ایک بھیانک روپ دھارن کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے سمیں اس علاقے میں ایک ڈائن کا راج ہوتا ہے جس کی دہشت آس پاس کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے اور اسی کے چلتے یہاں پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ رات کے سمیں اس خوبصورت پکنک سپوٹ کو ایک بھوتہا جگہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے انسانوں کے آتما ہتیا کرنے کے قصے تو بہت سنے ہوں گے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیول انسان ہی نہیں بلکہ پشو پکشی بھی آتما ہتیا کرتے ہیں تو آپ شاید ہی یقین کریں گے۔ تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اسم کے دیمہ حساؤ زلے میں سے جتنگہ ناوہ گاؤں بھی کچھ ایسی ہی جگہ ہے جہاں شام کے سمیں پکشی اتھک سنکھیا میں آتما ہتیا کر بیٹھتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آس پاس کے لوگوں کے بیچ ایک تہشت کا ماحول بن جاتا ہے۔ ستھانیے لوگوں کے انسار یہ رہسمی گھٹنا مونسون کے آخری سمیں میں شام کو چھے سے نو بجے کے قریب دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے شوت کرتاؤں نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش بھی کی لیکن آج تک وہ اس رہسے کو نہیں سلجھا سکے ہیں۔ ویسے دوستوں اگر آپ کے پاس اس گھٹنا کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویسے ہم نے اس گھٹنا پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی۔ اگر آپ جاہیں تو اس ویڈیو کو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اصم کے جوڑت نامی شہر میں ستھت ایک لاؤنج ہے جسے شرابت اور بھوتہا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آنے والے لوگوں نے کئی بار دیوانوں پر کچھ شیطانی سمبلز دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ستھانیے لوگوں کے مطابق اس گھر میں رات کے سمیں کسی کے رونے، جلانے اور کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جو کہ لوگوں کے بیچ تہشت ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ نگاؤں شہر میں ترن پکن روڈ کے پاس ستھت ایک ویران گھر موجود ہے جہاں پر ایک ٹینیجر لڑکی کی آتما بھٹکتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور بعد میں اس کا بے رہمی سے مرڈر کر دیا گیا۔ جس کے بعد آج تک اس کی آتما اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے بھٹکتی رہتی ہے۔ کھری گاؤں علاقے میں ستھت یہ برگت کا پیڑ ہانٹڈ مانا جاتا ہے۔ لوگوں کے مطابق اس پیڑ کے پاس کچھ گاؤں والوں کی آتمایں بھٹکتی ہیں جنہیں اس برگت کے پیڑ سے باندھ کر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ سن 1820 کے تشک میں عسم اور برما یعنی میانمار کے بیچ ایک یدھ ہوا تھا جس میں برما کی فوج یہاں کے نوازیوں پر ظلم کر دی اور پھر بعد میں انہیں برگت کے پیڑ کے ساتھ باندھ کر انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک اس پیڑ کے آسواس ان مرد لوگوں کی آتمایں بھٹکتی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی ہمارے دوارہ بتائی گئی عسم کی کچھ بھودہا جگہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ان علاقوں میں آلڈی جا چکے ہوں۔ اور آپ کا ان جگہوں پر کیا انبھاب رہا اور کیا آپ نے بھی کوئی رہسمی بھودہا قدیویدھی کو یہاں پر محسوس کیا؟ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔